بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں حکیم خالد محمود نقشبندی مجددی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش شابیب کہتا ہوں وَإِذَا مِرِتُّ وَفَاهُوَ يَشْفِينَ جَب بھی میں بیمار ہوتا ہوں وہی اللہ شفاہ دیتا ہے شفاہ دینے والی اللہ کی ذاتہ دعا کھانے سے پہلے یہ دعا لازمی پڑھ لیے کرے اللہ تعالیٰ فرس دعا میں شفاہ رکھ لیتے ہیں ناظرین موضوع ہے استرخواہ اندام نہانی شرمگاہ کا ڈیلا ہو جانا بے وجہ لکوریا یا سیلان الرحم لکوریا کی وجہ سے جو اندام نہانی میں ڈیلا پانا جاتا ہے اس کے لیے میں نے ایک ترتیب کے ساتھ آپ کو نسخہ جات بتا رہا ہوں تو اگر اس کو ترتیب سے آپ استعمال وہ خواتین جن کو یہ شکیت ہے استعمال کریں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ کافی فوائد حاصل ہوں گے میں نے اس سے پہلے کافی ساری حلوے کی شکل یا صفوق کی شکل کوٹلی کی شکل آپ کو مختلف طریقے سے مختلف عدویات مختلف طریقے آپ کو بتائے ہیں تاکہ جو بھی آپ کو آسانی سے حاصل ہو سکے آسانی سے حاصل کر سکے جو چیزیں عام دہاتوں میں میسر ہو سکے اس کے مطابق آپ اپنا علاج کر سکیں تو آپ کے لئے بہت ہی فائدہ مند رہے گا آپ کو کہ کسی کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہوگی وہ خواتین جو کہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھتی شرماتی ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید ہم کسی سے بات کریں تو وہ اپنے آپ میں چاہت محسوس کرتی ہیں ان خواتین کے لئے یہ نسخہ جات استعمال کے لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ استعمال کریں اور اس سے فائدہ سے کریں تو یہ نسخہ جو ہے لکوریا کے لئے یا سیلان و رحم کے لئے بہت ہی اکسیر ہے مجرب ہے عزمتہ ہے بنانے میں بھی بہت آسان ہے اس میں آپ نے دو طولہ فٹکڑی لینے ہیں خام آہاں فٹکڑی جو مل جاتی ہے وہ فٹکڑی لے لیں اور اس میں آپ ایک طولہ جو ہے وہ آپ کمرکس لے لیں کمرکس کو آپ پیس لیں اور جو فٹکڑی ہے اس کو آپ ایک کرشہ لے لیں یا ایک کراہی لے لیں اس میں فٹکڑی کو ڈال لیں جب فٹکڑی پگل جائے تو وہ جو کمرکس آپ نے پیسی ہے اس میں چھٹکی چھٹکی آپ اس میں فیکتے جائیں اور کوئی بھی آپ اس میں کوئی وہ ڈنڈا وغیرہ لے لیں اور اس کو آستہ آستہ اس کو کورتے میں جائیں مکس کرتے جائیں حتیٰ کہ جب وہ کمرکس ختم ہو جائے اور فٹکڑی کا کلر جو ہے وہ انابی کلر کا ہو جائے تو اس کو آپ اتار لیں اتار کے آپ اس کو نیچے رکھ لیں اور اس کو اچھی طرح سے پیس لیں اور اس میں گل دعوی آدھا طولہ گل دعوی آدھا طولہ پیس کار اس میں شامل کر لیں اور اس کو کسی بھی جو شیشے کا جار ہے کانچ کا جار ہے اس میں ڈال کر اس کو مفروض کر لیں اب آپ نے چار رتی یہ صفوف لینا ہے اور ایک طولہ آپ نے مجہور سپاری پارک یہ کسی بھی کمپنی کا آپ لے لیں اگر نہیں تو میں اس کا بھی طریقہ آپ کو بنانے کا بتا دوں گا آپ گھر پر بھی بنا سکتی ہیں سپاری پارک مشہور ایک دعائی ہے یہ مجہور آپ نے لینی ہے پوڈر نہیں لینا صفوف کی شکل میں نہیں لینا آپ نے اس کی مجہور جو ہے وہ کسی کمپنی کی لے لے اگر خود بنانا چاہتے ہیں تو خود بھی بنا سکتی ہیں آگے میں انشاءاللہ اس کا بھی طریقہ آپ کو بتا دوں گا ایک طولہ آپ نے مجہور سپاری پارک میں چار رتی یہ جو میں نے نسخہ بتایا ہے اس کو شامل کر کے آپ اس کو روزانہ کے حساب سے صبح نہار مو استعمال کریں اور وہ جو کھیل ہے فٹکڑی کی وہ اس میں گل دعوی شامل نہ کیا ہو اس کھیل کو آپ نے بریق پیس کار آپ اس کی پورٹلی بنا کر اندام نہانی میں رکھیں اس سے بھی جو لٹک پہ جو استرخواہ آگیا ہے جو اصاب لٹک گئے ہے ڈیلا پن آگیا ہے وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جائیں گے ایک ہی نسخے سے آپ دو کام لے سکتی ہیں تو ان کو ضرور ازمائیں اور بہت ہی سستہ نسخہ ہے آپ بنانے میں بھی بہت آسان ہے ازماکار مجھے دعاوں میں یا رکھیں خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورائم ور LCD موسیقی